بادشاہ نے اپنے وزیر سے پوچھا کہ مجھے کوئی ایسا جملہ بتاؤ کہ جب میں بہت خوشی میں ہوں تب بھی اپنے پہ قابو رکھوں اور جب میں بہت غم میں ہوں بہت دکھ میں ہوں مجھے کوئی تکلیف آئے تب بھی جو ہے میں قابو میں رہوں تو وزیر نے بڑا زبردست جملہ بتایا اس نے کہا کہ یہ وقت بھی گزر ہی جائے گا بادشاہ نے کہا واقعی بڑا زبردست جملہ ہے کہ یہ وقت بھی گزر ہی جائے گا جب غم آئے تب بھی یہ جملہ یاد رکھیں کہ یہ وقت بھی گزر ہی جائے گا زندگی کٹ ہی جائے گی اور جب بہت خوشی ہو اور آپے سے باہر ہونے کا دل کرے تو تب بھی یہ یاد رکھیں کہ یہ وقت بھی گزر ہی جائے گا اور اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہیں گے اور خوشی کے بعد این ممکن ہے کہ غم آئے تو یہی فلسفہ ہمیں قرآن بھی دیتا ہے نا دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن وجید میں کلیرلی بتا دیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي كَبَد The nature of life is such that کہ انسان کو ہم نے ٹوائل میں اور سٹرگل میں پیدا کیا لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي كَبَد کا مطلب ہے بے شک ہم نے انسان کو مشکت میں پیدا کیا اب چونکہ انسان کی تخلیق مشکت میں ہے تو it means کہ دنیا بھی ایک کٹھن سفر ہے اور دنیا بھی ایک ایسی منزل ہے کہہ لیں ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ زندگی آسان نہیں ہے گزارنا اوکے so we have to be on our toes while living in this world because دنیا میں غم بھی ہیں اور جیسے کہ one of my favorite writers بانو قدسیہ ان کا بڑا زبردست کوٹ ہے انہوں نے کہا تھا کہ خوشی تو محض تھکان اتارنے کا نام ہے اصل میں تو زندگی غم کا نام ہے غم زندگی میں ہر موقع پہ آئیں گے آپ کو اور ایک کے بعد ایک آئیں گے ہو سکتا ہے لیکن غم کو depression سے please mix up نہ کیجئے اوکے یہ بھی اس workshop میں میں نے بہت بنیادی فرق آپ لوگوں کو سمجھانا ہے کہ غم اور depression میں بہت فرق ہیں sadness and depression are not the same اوکے we have to know this right so ہم بات یہ کر رہے تھے nature of life کے اوپر کہ غم کی گرفت جو ہے اس سے تو انبیاء بھی نہیں نکل سکے you have to know this اسلام میں آنے کا یہ مطلب نہیں ہے دین میں آنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان کو خوشی promise ہو جائے گی یعنی کہ انسان کے لیے اب خوشیاں ہی خوشیاں ہیں بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دین میں آ کر جو شخص دین میں آ جائے گا اس کے لیے کیا promise کیا ہے سکون اتمنان اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب which means کہ happiness was never the goal in the first place especially اگر آپ دین پر عمل کرتے ہیں especially اگر آپ society کے لیے کھڑے ہوتے ہیں کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو تمام انبیاء جو کہ greatest of social workers تھے جنہوں نے society کے لیے بہت کچھ کیا ہے انہوں نے بہت سے غم دیکھے اور انہوں نے بہت سی sadness کو بیئر کیا ہے but anyhow اتمنان انہیں تھا satisfaction انہیں تھی contentment انہیں تھی okay the first thing we need to know کہ nature of life is such that اس میں غم آئے گا اس میں sadness آتی رہے گی اور انسان کبھی کبھی سمجھتا ہے کہ یہ مسئلہ حل ہو گیا تو اس کے فوراں بعد کوئی دوسرا مسئلہ آ جاتا ہے پھر وہ حل کرتا ہے تو سوچتا ہے کہ اب میں انجوائے کروں گا اب ریٹائرمنٹ انجوائے کروں گا لیکن اس کے بعد کوئی تیسرا مسئلہ آ جاتا ہے پھر وہ مسئلہ حل ہوتا ہے test and trials are constant in life آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا پلیز کومنٹس باکس میں کومنٹس کر کے بتائیں and do not forget subscribe my channel علم سیکھ کر دوسروں تک پہنچانا بھی ایک صدقہ ہے دعاوں نے یاد رکھیں next ویڈیو is come soon thanks for watching